تو سواگت ہے دوستو آپ سب کا میرے چینل میں ایک بار پھر سے کل ایک اپ ڈیٹ آئی تھی کی جو 11 کلاس کے اگزامز ہیں جو کی شیڈیونٹ اگزامز سے 27 سے وہ اگزامز کینسل ہو گئے ہیں اور کل مجھے زیادہ ٹائم نہیں مل پایا تھا ویڈیو بنانے کا اس لیے میں اب تک کل یہ اپ ڈیٹ پہنچا نہیں پایا تھا اس لیے میں ابھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو 11 کلاس کے جو اگزامز ہیں وہ کینسل ہو گئے ہیں لیکن کہیں بھی اس نوٹیفکیشن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ماس پرموشن ہوگی جا نہیں ایسا کہ نوٹیفکیشن میں لکھا تھا کہ یہ اگزام کینسل ہو گئے ہیں اس میں یہ نہیں لکھا تھا کہ یہ اگزام پوسٹ پون ہو گئے ہیں جب بعد میں ہوں گے جب ماس پرموشن دی جائے گی جب ماس پرموشن نہیں ہوگی کچھ بھی ایسا نہیں لکھا تھا اس نوٹیفکیشن میں بس یہی لکھا تھا کہ جو شیڈیول ایکزام تھے وہ 11 کلاس بالوں کے کینسل ہو چکے ہیں لیکن میں نے بھی اپنے سورسز سے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ ماس پرموشن اب ہوگی جا نہیں تو ابھی مطلب جو بھی سورسز ہیں میرے انہوں نے یہی بتایا کہ ماس پرموشن کے لیے ابھی وہ کچھ نہیں کہہ سکتے بس جو نوٹیفکیشن نکلا ہے کہ ایکزام کینسل ہو گئے ہیں تو ابھی بھی سسپنس بنا ہویا ہے ماس پرموشن کے لیے اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ ان کو ماس پرموشن مل جائے گی 11 کلاس کا سٹوڈینٹ اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے تو بھائی دیفینیٹلی مطلب پوری شوٹی نہیں ہے کہ ماس پرموشن ہوگی جا نہیں حالانکہ ہاں یس ایکزام کینسل ہو گئے ہیں تو یس امید ہے کہ ماس پرموشن کے چانسز بن جائیں گے اب جیسا کہ ایکزام پوسٹ پون بالا نوٹیفکیشن میں کچھ نہیں لکھا ہوا سیدھا لکھا ہے اس میں کی ایکزام ہی کینسل ہو گئے جو شیڈیول ایکزام تھے 11 کلاس کے پس یہی اپ ڈیٹ آپ کو بتانے تھی تو اگر جو ایسے سوچ کے بیٹھ گیا ہیں کہ اب ماس پرموشن ملے گی ہی ملے گی دیفینیٹلی ملے گی تو بھائی ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ اگر جب تک آفیشل کوئی نوٹیفیشن ایسا نہیں آئے تو ہم کچھ بھی ایسا بول نہیں سکتے یا ایسا کہنے ہی سکتے ہاں لیکن میں ان سب چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو میں بھی چاہتا ہوں کی آپ سب کو ماس پرموشن دی جائے تو اب میں بات کروں گا جے کے ایسے بھی کے نوٹیفیکیشن کے بارے میں جتنے بھی بچوں نے جتنے بھی سٹوڈنٹس نے جے کے ایسے بھی کا کلاس پورت کا ریٹن دیا تھا اس ریٹن کے بعد جے کے ایسے بھی نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا کہ سٹوڈنٹس کو پریفرنس دینی پڑے گی کہ وہ کہاں پہ اپنی جاب چاہتے ہیں جسٹ ان کے اگر کوئی سلیکٹ ہو گیا تو وہ کہاں پہ پریفر کرے گا جاب کرنا اب کچھ سٹوڈنٹس نے پریفرنس دی تھی کچھ ابھی باقی ہیں تو جے کے ایسے بھی نے ایک اور نوٹیفیکیشن نکالا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دو مہی تک جو بچے ہیں جو سٹوڈنٹس بچے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ٹائم پریفرنس نہیں دی تھی دو مہی تک وہ پریفرنس دے سکتے ہیں تو جس نے بھی آپ میں سے ایکزام دیا ہے کلاس فورت کا وہ جرور اپنی پریفرنس بڑھ دے تاکہ اگر آپ سلیکٹ ہوتے ہو تو اپنی مرجی سے آپ کو پوسٹنگ مل سکے اگر کوئی کٹھوہ کا ہے تو کٹھوہ کی پہلی پریفرنس بڑھئے جمہو کا ہے تو جمہو کی پہلی پریفرنس بڑھئے بس یہی چیزیں بتانے تھی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا اور بیل آئیکان جرور دوانا تاکہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو ڈالیں آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن مل جائے جہن جہ بھارت